اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید سعودی گاکہ نے سعودی عرب آنے والوں کی بڑی مشکل جو ہے وہ حل کر دی یہ خبر دو دن پہلے ہی آیا ہے لیکن میں نے ابھی تک کور نہیں کیا تھا آج کور کر رہا ہوں اس کے علاوہ توڑا بہت ویزو کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس ٹیم میں آپ سعودی عرب میں کون سے اقسام کے ویزو پر سعودی عرب آ سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں سے ایک خاص حمل منزلی والوں کا جو ویزا اسٹیمپ نہیں ہو رہا ہی ویزا نمبر ج سب سے پہلے مجھے پتا ہے اس ویڈیو پر وہ سعی خاص حمل منزلی والے کامنٹ ضرور کریں گے کہ بھائی ان کا ای ویزا جو نمبر جنریٹ ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا وہ کب سے سٹارٹ ہونا شروع ہوں گے تو بتاتے چلیں کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی نیا آپڈیٹس نہیں ہے اس کا کوئی بروسہ نہیں کسی بھی وقت یہ شروع ہو سکتے ہیں سعودی عکومت کی طرف سے یہ چیز کو لے کہ کوئی مطلب آپڈیٹس نہیں تو ہم آپ کو آگے کیا آپڈیٹس دیں اس کے علاوہ ویزو کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس کے بعد گاکا نے جو بڑی مسئلہ جو بڑی مشکل حل کر دی اس سے آپ سب کو آگاہ کرتے ہیں اکثر وقت مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم سعودی عرب میں اس وقت کون کون سے اقسام کے ویزو پر آ سکتے ہیں دیکھیں ایک تو ورک ویزا ہے جس پر آپ ورک کر سکتے ہیں پرمنٹ لیہا پر آتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویزٹ پر آنا چاہتے ہیں کچھ مہینوں کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کون کون سا اپشن ہے ان کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلا اپشن جو ہے وہ ابھی سعودی ایرلائن کے ٹکٹ کے ساتھ چار دنوں کا پری ویزا ہے وہ ہے اس کے علاوہ دوسرا اپشن جو ہے وہ بزنس ویزٹ ویزا ہے تیسرا اپشن جو ہے اگر آپ اپنے پیملی کو بلا رہے تو پیملی ویزٹ ویزا ہو گیا چوتا اپشن یہ ہے کہ آپ جو ہے عمرہ کا ویزا لے جو تین مہینے کا آپ کو ملے گا آپ اس پہ سعودی عرب آئے عمرہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سعودی عقومت کا کہنا ہے کہ آپ عمرہ وی زہر میں آ جا سکتے ہیں کسی بھی ایون کو جوائن کر سکتے ہیں اس پہ عمرہ کر سکتے ہیں کہیں پر بھی آ جا سکتے ہیں یعنی اس پر کوئی پابندی نہیں ہے جیسے سعودی قومت نے عمرہ ویزے کے حوالے سے یہ بات کی تھی تو بہت سے لوگ جو ہے وہ پھر سعودی عرب کے مختلف ائرپورٹوں پر آنا شروع ہو گئی جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو جو ہے کچھ لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا کہ وہ ائرپورٹ پر ان کو انٹری نہیں مل رہی تھی یا پھر زیادہ ٹائم ان کا جو ہے وہ خسارہ ہو رہا تھا وہاں پر معلومات تپیش ان سے کیا جا رہا تھا مطلب ڈیریک اس کو انٹری نہیں ملتی تھی سعودی عرب کے دوسرے ائرپورٹوں پر کیونکہ عمرہ ویزہ پر جو لوگ آتے ہیں ان کو یا تو جدہ ائرپورٹ پر اترنا ہوتا ہے یا پھر مدینہ اس کے علاوہ دوسرے ائرپورٹوں پر سعودی قومت کا کہنا تھا کہ آ سکتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ جو ائرپورٹ کا عملہ ہے مگریشن ہے وہ اس کو انٹری نہیں دیتے تو اس چیز کو سعودی گا گاکا نے حل کر دیا ہے اور سعودی گاکا نے ایک سرکولر آبی جاری کیا ہے اور تمام تر ائرلائنز کو کہا ہے کہ جتنے بھی عمرہ ویزہ پر لوگ آتے ہیں فیسنجرز ان کو مطلب سعودی عرب کے کسی بھی ائرپورٹ پر اترنے کی اجازت ہے کوئی امر منع نہیں ہے تمام تر ائرلائنز کو یہ ہدایت نامت جاری کیا گیا ہے یہ سرکولر میں کہا گیا ہے کہ عمرہ ویزہ پر اگر کوئی ظاہر آئے کسی بھی ائرپورٹ پر آئے تو انہیں انٹری دی جائے تمام تر ائرلائنز کو یہ سرکولر جاری کیا گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو سعودی گاکہ نے کلیر کر دیا ہے یہ سعودی گاکہ کی طرف سے سرکولر جاری ہوا ہے آپ سکرین بردیک پا رہے ہیں اور یہ آج کی خبر تھی کہ سعودی گاکہ نے سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ حل کر دی اگر آپ عمرہ ویزہ پر اب آتے ہیں تین مہینے کیلئے ایک مہینے کیلئے تو آپ سعودی عرب کے کسی بھی ائرپورٹ پر اتر سکتے ہیں کسی بھی ائرپورٹ کا آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں جس ائرپورٹ جس شہر کے ائرپورٹ کا آپ کو ٹکٹ سستہ ملے اسی کا ہلے اور اب آپ آسانی سے بینا کسی پوچھتاج کے بینا کسی رکاوٹ کے کسی بھی ائرپورٹ پر انٹر ہو سکیں گے سعودی عرب سعودی گاکہ نے تمام تر ائرلائنز کو یہ سرکولر جاری کیا ہے جو کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا وہ لوگ کو اس بارے میں ضرور جانتے ہوں گے جو سعودی عرب میں عمرہ ویزے پر دوسری شہروں کے ائرپورٹ پر آیا ہوں گے اور ان کو رکایا گیا ہوگا تو وہ بہتر جانتے ہوں گے برحال ابھی یہ جو مسئلہ ہے سعودی گاکہ نے کلیر کر دیا یہ تھی آج کی خبر جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ